لاہور سمارٹ سٹی اوورسیز ٹو اور اگزیکٹیو ٹو کا ماسٹر پلان لانچ کر دیا گیا ہے اس ماسٹر پلان میں ہم ڈسکس کریں گے کہ کس سیکٹر کی لوکیشن کیسی بنتی ہے اور میں گوگل ارث لوکیشن کی مدد سے میں نے ٹرائی گیا کہ میپ کو اگزیکٹلی ہو بہو جس طرح میپ گوگل ارث پہ پیسٹ جس طرح میپ لانچ گیا گیا ہے اس کو پروپر گوگل ارث پہ پیسٹ کر کے پروپر جو ایکیورٹ لوکیشنز ہیں بلاغ کی میں وہ ایکسپلین کرنے کوشش کروں گا رائٹ ناؤ جو آپ میپ دیکھ رہے ہیں یہ اوورسیز ٹو اور اگزیکٹیو ٹو کمبائن ہے اس سیریز میں میں صرف میپس ایکسپلین کروں گا اور ان میپس میں ہم سٹارٹ کریں گے اوورسیز بلاغ سے پہلے ایک جنرل ویڈیو اوورسیز ٹو کی اس کے بعد اگزیکٹیو ٹو کی جنرل ویڈیو اور پھر اوورسیز کے سپیسفک سیکٹرز کہ اس میں کنال کے پلوٹ کی لوکیشن کونسی بیٹر ہے یا دوسرے دس مرلہ پانچ مرلہ سات مرلہ بارہ مرلہ اس کے علاوہ ڈھائی مرلہ چار مرلہ چھ مرلہ اور آٹھ مرلہ کمرشل پلوٹ کی کونسی لوکیشن زیادہ بیٹر ہے ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ریمائنڈر اگر آپ نے بھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والے دنوں میں لاہور سمارٹی کی یہ میپ کے حوالے سے جی سیریز ہے اس کے حوالے سے آپ کو بہترین اپ ڈیٹ مل سکے رائٹ نوم سکرین پر اوورسیز 2 اور اگزیکٹیو 2 کمبائن میپ ہے وہ دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ جو باقی میپ پہلے سے لانچڈ ہیں جس میں آپ کا اوورسیز پرائیم اے اور بی آتا ہے جس کی لوکیشن یہ بنتی ہے رنگ روڈ سے اڈجسن اور جیٹی روڈ سے اڈجسن اس کے علاوہ پہلے اوورسیز میں جو پہلے بلوک لانچ ہوا تھا جس کا نام تھا اوورسیز 1 اور اگزیکٹیو 1 اس کا میپ کی لوکیشن پر یہاں پہ بنتی ہے اس کے ساتھ جنرلی یہ اوورسیز 2 اور اگزیکٹیو 2 کی لوکیشن آگئی اوورسیز 2 کی لوکیشن جو ہے وہ اوورسیز پرائیم اے اور بی کے برابری ہے اتنی شاندار لوکیشن ہے یعنی یہ لیفٹ سائٹ سے آپ کو موٹر وے کی ایکسس ہے موٹر وے والا رستہ بنتا ہے آپ کا سامنے والی سائٹ سے آپ کا انٹرچینج ہے جو مین رنگ روڈ پہ انٹرچینج بنے گا اور اس کے علاوہ اس کی تھرڈ سائٹ پہ آپ کو جیٹی روڈ کی طرف ایکسس جو ہے وہ یہاں سے بھی ملتی ہے اس کے علاوہ جو یہ والا ایکسس ہے جیٹی روڈ سے جو ابھی آپ چیک 44 سے ایکسس لیتے ہیں میں آپ کو بھی دکھاتا ہوں اس کے ایکسس کے ساتھ سے یہ جو ایکسس بنتی ہے آپ کی اس سائٹ سے بھی ایکسس لیتے ہیں اور پیچھے جو چیک 44 روڈ ہے جو جا کے موٹر وے ایم 11 سے میچ کرتا ہے اس پہ بھی ایکسس بنتی ہے آپ کی ایکسس بلوگ کی اور یہ باؤنڈری وال جو روڈ ہے یہ جا کے بالکل ایڈجسنلی میچ کرتا ہے with that چیک 44 روڈ اب جی سب سے پہلے ختم کرتے ہیں اس کو اوورسیز پرائیم سیکٹر اے اور بی کو اس کے علاوہ جی یہ آپ کا میپ آگیا سب سے پہلے جی اوورسیز بلوگ کا جو سرپ میپ ہے یہ آپ کا آگیا اوورسیز 2 کا میپ سب سے پہلے سٹارٹ کرتے ہیں اوورسیز 2 کے میپ پہ لوکیشن کی بات کریں سب سے پہلے آپ کی مین بولیورڈ پینٹرنس کے بعد آپ کا جو رنگ روڈ کا انٹرچنج ہے اس پہ انٹرونے کے بعد سب سے پہلے آپ کا رنگ روڈ کا انٹرچنج کے ساتھ رائٹ سائٹ پہ جو ہے وہ آپ کی یہ والا جو ایریا ہے رزیف ہے یہ پانڈا ڈیسٹیک جامعہ مسجد اسلامی سینٹر یہ والا ایریا سوسائٹی نے بھی ماسٹر پینٹ پہ ہائیلائٹ نہیں کیا یہ کن چیزوں کے لئے ریزرفڈ ہے لیکن موسٹ پوبیلی سوسائٹی کا جو ہوگا انٹرٹینمنٹ ایریا ہوگا یہاں آپ کہہ لیں کہ تیم پارک ٹائپ ہوگا یہ اس ایریا کو ابھی تک ریویل نہیں کیا اب بات کرتے ہیں انٹرنس پہ پہلے شروع میں یہ مین کمرشلز آتی ہیں سوسائٹی کی پرمیسیز میں آپ کا یہ والی جو پرمیسیز نظر آ رہی ہیں آپ کو یہ والی پرمیسیز یہ چک فورٹی تھری کی پرمیسیز ہیں میں آپ کو سوٹا لائٹ کر دوں تاکہ آپ کو چیزیں مزید کلیر ہو سکیں یہ چک فورٹی تھری کی پرمیسیز ہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں گوگل پہ اور یہ سسائٹی کی طرح سے ایک باکس بنا کر سکو ریزرف کیا گیا ہے چک فورٹی تھری کے نام سے سب سے پہلے جیسے سٹارٹ کرتے ہیں بلکو سٹارٹ سیکٹر اے سے سیکٹر اے میں جو شروع میں پلوٹ ہیں یہ والے سارے پلوٹ ڈیزرفد ہیں اور موسٹی پلوٹس ایسے ہیں جو 312 فٹ روڈ پہ ہیں اس کے علاوہ جو یہ مین روڈ سوفیڈ وائٹ روڈ پہ پلوٹ بنتے ہیں جو سعودی جرمن ہسپلل کے سامنے پلوٹ ہیں ان پلوٹ کو دیکھیں تو مین روڈ کی ایک سکس کی پوائنٹ سے یہ اچھے پلوٹ ہیں ان پلوٹ کا درو بیک کیا ہے کہ سامنے ہسپلل کا پلوٹ ہے تو ہسپلل میں آپ کو 24 آر ٹرافک ملے گی 24 آر ٹرافک کا مصطلب یہ ہے کہ آپ کے گھر میں فرسٹ او فال ہسپلل کی بیلڈنگ گراؤنڈ پلس 5 یا گراؤنڈ پلس 6 کی ہوگی تو اس سے آپ کی پرائیویسی کنسنز ہوں گے کیونکہ آپ کے گھر کے سٹرکچر جو ہے وہ گراؤنڈ پلس 1 کا ہے تو یہ جو ہے مین روڈ ہونے کا بینفیٹ تو ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ اس کا ڈراؤ بیک بھی ہے ڈراؤ بیک سب سے بڑا کہ سامنے ہسپلل کی ٹرافک کا سب سے زیادہ جو ڈیس اڈوانٹیج ہوگا وہ ان پلوٹس ہوگا آپ دوسری سائیڈ میں بات کریں اسی سیکٹری میں اچھی لوکیشن کونسی بنتی ہیں میرے نظیق سب سے اچھی لوکیشن جو وہ یہ والی بنتی ہیں جو فیسنگ پاک ہے لینئر پاک فیسنگ اور اس میں بھی ڈراؤ بیک ہے یہ ہائی ریز کمرشل کا اس کو ایمپیکٹ آئے گا اب ہم دیکھیں لیونگ کے پوائنٹ اوفیسی انویسپنٹ پوائنٹ اوفیسی یہ لوکیشن بھی اچھی ہے اور یہ لوکیشن بھی اچھی ہے کیونکہ دونوں کے پلوٹس کو بیچنا آسان ہے سوزائیٹی جو ریزرف کی ہیں پلوٹس ٹیکنیکلی یہ والی پلوٹس بھی مین روڈ پہ تو ہیں لیکن ان کو بھی ڈراؤ بیک ملے گا تھیم پاک کا سارا ٹرافک کا راش یہاں پہ آئے گا تو اتنا کوئی پوزٹیو پلوٹ نہیں ہے سب سے اچھے لیونگ والے پلوٹس ایکٹرے میں دیکھا جائے تو یہ والے پلوٹس بنتے ہیں جو آپ کے فیسنگ پارک ہیں یہ والے پلوٹس ہوگے یہ سب سے اچھے پلوٹس ہیں اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ مین کی بلکل بیک پہ دیکھیں تو یہ والے جو پلوٹس بنتے ہیں یہ والے پلوٹس یہ جو سٹریٹ فور کے پلوٹس بنتے ہیں یہ والے پلوٹس بھی بہت اچھے ہیں کیونکہ یہ جو یہ چھ مرلا آٹ مرلا کمرشلز ہوں گے ان کی بیک سائیڈ والے کیونکہ کمرشل فیسنگ یہ پلوٹس ہیں تو یہ والے پلوٹس جو ہیں اس ڈراؤ بیک سے نکل سکیں گے اس کے لئے سیکٹر اے میں اب بی والے سائیڈ پہ چلتے ہیں سیکٹر بی کی سیکٹر بی میں دیکھا جائے تو مین کی بیک والے جو پلوٹس ہیں یہ والی سیریز بہت اچھی ہے مین والے اتنی پوزٹیو نہیں ہے کیونکہ سامنے آپ کو ٹریفر کا کمیوٹ بہت زیادہ ملے گا اس کے ساتھ یہ جو پارک کے ساتھ پلوٹس بنتے ہیں ان پلوٹس کی لوکیشن بھی بہت پرائم ہے اور بہت اچھی لوکیشن ہے کیونکہ اس کو کوئی ڈراؤ بیک نہیں ہے اگر میں امپورٹن لوکیشن کے حالے سے بات کروں تو آپ کو یہ جو ایکسس ملتی ہے یہاں سے اس ایریا میں جو پلوٹ بنتے ہیں یہ والی سٹریٹ کے یہ سٹریٹ ایسنگ فور بنتی ہے لین فور بنتی ہے اس کے جو پلوٹس ہیں ان پلوٹس کی لوکیشن کافی اچھی اور کافی پرائم لوکیشن تو اس کو بھی کنسیڈر کیا جا سکتا ہے ان ٹرمز کے آپ کو ایزی ایکسس ملتی ہے مین روڈ سے ایزی ایکسس کے ساتھ ساتھ آپ یہاں پہ ایزیلی کمیوٹ کر کے بلوگ کے اندر انٹی بھی ہو سکتے ہیں تو اس لحاظ سے اس کی لوکیشن جو ہے وہ کافی پرائم بنتی ہے میرے خیال اگر آپ اس کو گھر بنانے کے پوائنٹ ویو سے کنسیڈر کریں فیلال انویسٹمنٹ کے پوائنٹ ویو کو دیکھیں تو اگر آپ کو مین روڈ کے پلوٹ ملتا ہے یا کوئی بھی کارنر پارک فیس مین روڈ ہے تو انویسٹمنٹ پوائنٹ ویو سے بیٹر ہے یہ بہت اچھے ہیں اس سائٹ سے ڈیریکٹ ایکسس کے ساتھ یہ جو تین پلوٹ ہیں یہ بہت اچھے ہیں اور یہ والے پلوٹ بہت اچھے ہیں بلکہ یہ سب سے چھے پلوٹ بنتے ہیں مین سے ڈیریکٹ ایکسس ہے اور اس کے لاب آپ کو کوئی زیادہ ہائی ریز بلڈنگ کا امپیکٹ نہیں آتا تو یہ سیکٹر ا اور بی کے لحاظ سے پوائنٹ پلوٹ ہیں اب جلتے ہیں سیکٹر سی کی طرح سیکٹر سی جو بیسکلی دس مرلہ کا بلوک ہے دس مرلہ کے بلوک میں دیکھا جائے تو سیکٹر سی میں انٹر ہونے کے بعد اب اگر پلوٹ اور کمرشل فیسنگ آپ کی پلوٹی وہ کوئی اس میں دراؤ بیکٹ نہیں ہے تو یہ والے پلوٹ بنتے ہیں سب سے فیورٹ بنتے ہیں مین کے بالکل ساتھ پہلی گلی میں سٹریٹ نمبر ون کے جو پلوٹ بنتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اگر سٹریٹ ون کی بیکسائٹ پہ جائیں یہ ڈرائیوے کے سامنے بیکسائٹ پہ جائیں تو یہ والے پلوٹس بہت اچھی ہیں اور اس طرف دیکھا جائے تو یہ والے پلوٹس بھی بہت پوزٹیو پلوٹس ہیں اگر آپ کو مین کمرشل کا ایس اچھ کو دراؤ بیک فیل نہیں ہوتا لیکن دراؤ بیک اگر آپ فیل ہوتا ہے تو دیفرینلی آپ کو یہ چیز کنسیڈر نہیں کرنے چاہیے ہاں اس طرف دیکھا جائے تو مین روڈ کے یہ والے پلوٹ سب سے اچھی ہیں دس ملہ رنگ روڈ کیونکہ مین روڈ بھی ہے سامنے کوئی ہائی ریز بیلڈنگ میں نہیں ہے تو اس کا بہت پوزٹیو اپیکٹ آئے گا اور سب سے بڑی بات تین سو بارہم فٹ روڈ سے ڈریکٹ ایکسس ہے سو فٹ روڈ کی کنیکٹیوٹی ہے یہ والے جو پارٹ ہے بیچ میں جو آپ کو باکس نظار ہے رائیڈ ناؤ اس والے پارٹ رائیڈ سائٹ پر سارے آریا یہاں پہ ایسا جو آبادی صرف ہے وہ چک فورٹی ٹو میں ہے اور چک فورٹی ٹو کو سوسائٹی نے شروع میں تین پار کے پلوٹ کے ساتھ باکس بنا کر رزیف کیا ہو ہے تو یہ آپ کنسلیڈر کر سکتے ہیں کہ یہاں پہ آپ کو پلوٹ سے وہ اچھے ملتے ہیں سی بلوک میں یہ مین روڈ والے پلوٹ اب آتے ہیں دی بلوک کی طرف دی بلوک پانچ ملہ کا بلوک ہے پانچ ملہ کا بلوک میں دیکھا جائے تو سیم یہ پہلی والے جو مین روڈ کی پٹی ہیں بہت اچھے پلوٹ ہیں دی اور اف اے کے کٹیگری میں آتے ہیں یہ جو مین کے پلوٹ ہیں بہت اچھے ہیں ان ٹرمز کے کیونکہ یہاں پہ ہائی ریس بلڈنگ نہیں ہے تو اس کی لوکیشن بہت پرائیم ہے اس کے علاوہ دی میں اندر آپ آجیں تو گلی کے ساتھ یہ جو ڈریکٹ ایکسس کے ساتھ یہ والی گلی ہے اس گلی سے اندر آئیں یا اس گلی سے اندر آئیں تو یہ جو پلوٹ بنتے ہیں اس ٹریٹ کے یہ جو اس طرح والی سٹریٹ آتی ہے پوری اس کے پلوٹ اچھے ہیں اور یہ والے پلوٹ بھی اچھے ہیں کیونکہ یہ کمرشل فیسنگ نہیں ہے کمرشل فیسنگ یہ پلوٹ ہیں پھر اس کے علاوہ آپ کے اس طرح والے پلوٹ بہت اچھے ہیں شروع کے سکول فیسنگ نہیں ہے لیکن اچھے پلوٹ بنتے ہیں ان ٹرمز آف کے آپ کو ایکسس پر پوائنٹ و سے اچھی لوکیشن ملتی ہے اب سیکٹر F پہ آجیں سیکٹر E میں آجیں تو بارہ ملہ کے پلوٹ کی جو باؤنری روڈ کے پلوٹ ہیں یہ پلوٹ بہت اچھے ہیں کیونکہ آپ کو M2 کا ویو ملتا ہے سیدھا M11 کا سوری اور M11 کی ویو کے ساتھ آپ کو ڈریکٹ ایکسس ملتی ہے آپ کسی روڈ سے بھی کمیوٹ کریں آپ اس روڈ سے کمیوٹ کریں تو آپ کو تب بھی ڈریکٹ ایکسس ملتی ہے آپ مین روڈ پہ آگے جا کے اس روڈ سے سور فٹ روڈ سے کمیوٹ کریں تب بھی ڈریکٹ ایکسس ملتی ہے تو اس لحاظ سے ایک پلوٹی پوائنٹ ہے یہ کنسیڈر کیے جا سکتے ہیں جیسے یہ والے پلوٹ ریزروڈ ہیں اچھی لوکیشن کے سوزائیٹی کے پاس پڑے ہیں اسی طرح یہ والے پلوٹس بھی بہت اچھی لوکیشن کے بنتے ہیں مین سیکٹر ایف میں آ جائیں تو مین سیکٹر ایف میں جو یہ لینئر پارک فیسنگ پلوٹ ہیں سارے پلوٹس بہت اچھی ہیں لیوینگ کے پوائنٹ ایف سے بھی اور انورسمنٹ کے پوائنٹ ایف سے دونوں اینگل سے ان پلوٹس کی لوکیشن بہت اچھی بنتی ہے تو اس کو دیفنیلی کنسیڈر کیا جانا چاہیے لیکن اگر دیکھا جائے اس میں ڈراؤ بیک کی تو اس میں مین روڈ کے اوپر ہے اس سیکٹر ایف میں یہ والی جو لین کے شروع کے پلوٹ ہیں اور اس طرف کے شروع کے پلوٹ ہیں ان کو بھی کنسیڈر کیا جانا چاہیے کیونکہ یہ بہت اچھی لوکیشن کے پلوٹ بنتے ہیں سیکٹر ایف کی اچھی بات یہ ہے ای اور ایف کی یہ بھی میں پر کسی نے ہائی لائٹ نہیں کیا لیکن میں آپ کو یہاں پر بتا جاتا ہوں یہ آپ کا ایم الیون کا ٹال پلاز ہے ٹھیک ہے آپ ایم الیون کا ٹال پلاز کے ساتھ آپ کو پتا ہے ہمیشہ یہاں پر یہ ایک ساتھ سرویس روڈ جا رہی ہوتی ہے یہ بھی یہاں پر ویزیبل یہ آپ کو نظر آ رہی ہے کہ یہ سرویس روڈ ہے جو موٹروے کے ساتھ ساتھ سے گزر رہی ہے تو یہاں سے آپ ایزلی سائٹ پر کمیوٹ کر کے ایکسس لے سکتے ہیں جیسے آپ سلامباد میں آئیں تو آپ کو ایکسس مل جاتی ہے ایم ٹو موٹروے کے ساتھ یونیسٹری ڈاؤن ہے اس کی ایکسس بنی ہوئی ہے وہاں سے موٹروے سے یہاں سے اس سائٹ کی بھی ایکسس بنی ہوئی ہے تو آپ یہ پبلک روڈ ہے یہ موٹروے کے نیچے سے روڈ گزرتا ہے تو آپ یہاں سے ایکسس لے کے نیچے اتر کے ڈریکٹلی سائٹ پر آ سکتے ہیں تو اس کا آپ کو پوزٹیو ایڈوانٹیج یہ ملے گا ایف اور ای بلوک کے میمبرز کو کہ آپ کو موٹروے سے ڈریکٹ ایکسس مل جاتی ہے آپ کو اس انٹرچین کی ضرورت نہیں رہتی اگر آپ ای اور ایف کو کنسیڈر کر رہے ہیں تو آپ کو یہاں سے ڈریکٹ ایکسس مل رہے ہیں جو کہ بہت پوزٹیو بات ہے اس کے لئے بیچ میں ایک گاؤں کی روڈ ہے اس گاؤں کا رہم روڈ ہے ہردوشال مسلم روڈ یہ جو ہردوشال مسلم روڈ ہے یہ پبلک روڈ ہے یہ بنی ہوئے نیچے یہ دیکھیں چک فورٹی ٹو کے سامنے سے روڈ گزرتی ہے یہ رنگ روڈ کے بھی نیچے سے گزر کے آتی ہے تو اس روڈ کے ساتھ اس روڈ نے موٹر وے کے جان سے نیچے سے گزرتی ہے اس کے ساتھ یہاں پہ ٹال پلاز ہے ٹال پلاز سے ایکسس لے کے آپ سیکٹر ا کو ایف کو ڈی کو اور آئی بلوک کو ایزی ایکسس کر سکتے ہیں آئی بلوک ٹیکنیکلی لگنے دیکھنے میں لگتا ہے کہ انڈ پہ بلوک ایزی ایکسس کر سکتے ہیں لیکن اس طرح سے دیکھیں اگر آپ اوورسیز کی کمپیریزن میں اوورسیز ون کے میں کوئی دکھاتا ہوں کہ اوورسیز ون کے کمپیریزن میں آئی بلوک جو ہے وہ اوورسیز ون کے سیکنس میں بلکل جہاں پہ اوورسیز ون کا بلوک آتا ہے وہیں پہ آتا ہے ایسا جو بڑا ڈیفرنس نہیں ہے اوورسیز 2 بلوک کا مپ جو ہے وہ اوورسیز ون اور اگزیکٹیو ون بلوک سے کافی مڑا مپ ہے یہ دیکھیں کہ یہاں پہ اگزیکٹیو 2 اور اوورسیز 2 کو کمبائن کریں اور یہاں سے اوورسیز دیکھ لیں تو آپ کو ایکسٹر مپ ملتا ہے ویسے کمبائن مپ کھولا جائے یعنی دونوں سیکٹر کا کمبائن دیکھا جائے اوورسیز 2 اور اگزیکٹیو 2 کا جو بھی یہ دیکھیں اب اوورسیز 1 اور اگزیکٹیو 1 یہ بلوک ہے اور اوورسیز 2 اور اگزیکٹیو 2 سے اٹلیس 2 ٹائمز تو بڑایا میری مم جو ہے تو آپ کو اس لحاظ سے بھی کافی فیزیبلٹی ملتی ہے اگزیکٹیو بلوک کے ممبرز کے لیے میں سیکپریٹ ویڈیو بنا دوں گا لیکن اس میں میں بھی جیسے ایک پوائنٹ آئیٹ کر دوں کہ یہ چک فورٹی فور ولا روڑ ہے یہ جو روڑ آپ کو ملتا ہے بسم اللہ کمیٹر جہاں بھی لکھا بھائی سارا یہ اس روڑ سے آپ ایزیلی اس جگہ پہ ایکسس لے جتے ہیں اور یہ روڑ جیٹی روڑ سے دریکٹلی آج کی ڈیٹ میں فیزیکلی کنیکٹیڈ ہے اور موٹر ویسی بھی کنیکٹیڈ ہے دونوں سائٹ سے آپ کو یہاں پہ اچھا ایڈوانٹیج مل جاتا ہے اگر آپ بلوڑ میں پلوڑ ہے لیکن اس میں باز میں ڈسکس کریں گے سیپریٹ ویڈیو میں نیکس آجاتا ہے جیٹی جے اور سیکٹر کے کے بلوڑ پوزیٹیو ہے کیونکہ آپ کے ڈیریکٹلی 312 فٹ روڑ سے ایکسس ہے جے بلوڑ پوزیٹیو ہے کیونکہ آپ کے پیچھے والی سائٹ سے دوبارہ 312 فٹ روڑ سے ایکسس ہے سپیسیفک بلوڑ کی بات کروں تو جے بلوڑ میں اب سٹریٹ پہ یہ دیکھیں جو پچاس بین نوے کے پلوڑ ہیں ان کی بیک والے جو پلوڑ بنتے ہیں 40 x 67.5 12 مرلہ کے پلوڑ اس طرح جو کنال کے پلوڑ بنتے ہیں پچاس بین نوے کے مین روڑ والے اور اس کی بیک والے پلوڑ یہ بہت اچھا ہی بلوڑ کے اور F بلوڑ میں دیکھا جائے تو لینے پاک کے ساتھ اڈجسنٹ جتنے پلوڑ بلوڑ میں یہ دونوں بہت اچھے ہیں F G H میں دیکھا جائے تو سارے لینے پاک روڑ کے پلوڑ اور اس طرح والے پلوڑ یہ پلوڑ بہت اچھے بنتے ہیں یہ تو جنرل سی ویڈیو تھی اس میں کوئی ڈیٹیل سے بلوڑ وائز کوئی سپیسیفک سیکٹر پر نہیں جاستا لیکن میں اس کے بعد ویڈیو میں A B C D E جتنے آنورڈز بلوڑ میں ہر بلوڑ کی ہر سیکٹر کی سپیسیفک لی ویڈیو بنا دوں گا تاکہ میمبرز کو لاہور سمارٹی میں اپنی انویسمنٹ پر جو کا فائل سے پلوڑ کنورجن کا سفر ہے اس میں آپ کو اچھی حل مل سکیں کہ آج کی ڈیٹ میں جو انویسمنٹ ہے وہ کہاں پہ سٹینڈ کرتی ہے اور فیوچر میں جا کے کہاں پہ سٹینڈ کرے گی